السلام علیکم باجی جان مانگ مردان کے ملاوشو زر علم دسواتنا اور باجی دلیرالو مردان تا پہ خورنا نو اردو کین؟ تو پختو آئی زم اردو ہے نو اس میں مانگوزو دا ٹیم دا بابا قبر لہ دا بابا او دا نیا دوان یوزے قبرو ننی مخ کی مانگوزو شیر کرتا اس بابیازو باجی زوبا جی تو الٹاف بیسیکلی بتا رہا ہے ہم اردو پشتو دونوں کب نوک پر آرے ہیں انشاءاللہ میری امی ابی کی کبر بے جا رہا ہے اموشنال بادی میں نے آپ لوگوں سے دیئے تھوڑی بہت اور اب الٹاف پشتو میں دس دس کرے گا اور میں قردو میں صافت زبان میں بولوں گی ماری پشتو دس دس والی ہے ہاں مانگا چکل لہم دا بابا قبر لزو نو خامخا گولونر چری باگا باجی اخلی پلیز سبسکرائب اور کلک بیل لیکن نوٹیفکیشن اول smack لو ہر نیاء کرم بعد میں شایتی بیل تقایی بک خائف تو مکنی Auf کی بیسرابین строیات پر سکتاpertی نیاء لوگیچی نیاء کرت ہوتوں کو یاد کرتی بھی میں چی فوق بیل توچنی کی نیاء جنگ او بیل ان سنور بیلس انسان کھلا سرابین لآن خوف بھی تترابی امنی推 سکتا پر این سنا تتارید بنگیلم اس پچھا را ملتا ہے شلڈر را کرو سر را پیدا جاڑو گودا خیر دے انشاللہ جو آلتا با مانگا ختم باکو درود شریف باکو انشاللہ داغوی با اسالی صحاب باگو باکو دعا باکو آلتا با کبر با سپارا سپاکو کاغیبان سامی آغا با سپارا سپاکو اور بلس کالتا سوگی نو سوگداری بادانی سب والور کچھ دا بابا دنیا سواب ہوشی دا غیر ہوشی منگزو تاس تبا لاردولا خیو اور تاسوبانی با انشاللہ دا بابا دنیا قبر بتا رہا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے انشاللہ درود پڑیں گے اسالی صواب کی ذکر اذکار کریں گے پھر وہاں پہ قبر کی صفائی کر لیں گے اور وہاں اکر کوئی غریب ہوں گے تو وہاں ان کو کچھ حدیع دے دیں گے امی ابو کی صدق جاریہ کی نہیں اور پھر ہم واپس آئیں گے اور انشاللہ آپ لوگوں پہ ساتھ بھی امی ابو کا قبر بھی شیئر کر لوں گے اور واپسی میں انشاللہ ہوں بس میں التاف کو کہہ رہی ہوں کہ اپنا شولڈر تیار رکھنا میں تو امی ابو قبر کو دیکھتے ہو میرا دل بھوکو آتا ہے اور پھر میں بہت بھی زور کروں میں رونے لگ جاتی ہوں تو انشاللہ وہاں پہ ملیں گے ابھی یہ ایسا علاقہ ہے کہ یہاں پہ کیمرہ بھی دکھا دے تو بس لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے کیا ریکارڈ کر رہی ہو یہ بہت غیور سے پتھان ہے یہ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ برکوں میں بھی ان کی بیویاں آئیں یہ شیرگڑ ہے میرے میرے نانا ابو کی جگہ ہے آپ کا برکہ ہے یہ بھی آپ نے بڑا چادر کیا ہوا ہے میں نے یہ چادر بڑی سی نہیں دی یہاں پہ میں مو ضرور چپاتی ہوں تو وہ کرونا صاحب نے کام کر دیا تو یہاں پہ میں بغیر مو چپائی آتی نہیں ہوں کیونکہ میری جو ماموں کے بیٹے بغیرہ وہ کافی سٹرک ہے اور میں ہر کسی کی کلچر کی عزت کرتی ہوں کہ اگر ان کا کلچر ہے کہ شیٹل کاک برکہ پہن لو تو میں وہ پہن کے جاؤں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کیونکہ میں کسی کی کلچر کو ڈیسٹرک کریں یہ بہت اچھی باد انشاءاللہ سیئی بھائی نیا بابا کبر سٹرپری پسو دا سٹرپری پسو دا سٹرپری کلو پسو دا سٹرپری کلو پسو دا دا کم باغ دی دیر زیاد خبولی دا تاسخ پڑلی واپسی کی راجو آخلو سہیدہ سایدہ دنہ سب ریکارڈ کو دیر زیاد خبولی دی آغده یا غالک ناس دے سلامو کا باک کرین جنگی باک کرائی جنگی طبیر دیا ایک باکک کرائی نے چکڑی میں چکڑی ایک باغ correr پروہ دی یا نہ دی چہوت کدük مک تیونقا آئو آآہ چوب بابا اسک حقا بما عشق کانپ اللہ الرwn Fold آج لہ Deaf دیکھ comparam یہاں بڑی مزدیک ہی لگ رہی ہے زوم تمہاری جگہ پر اٹھکی بھی جا رہا ہے نانا کے علاقہ بھی بہت زبردست ہے بہت خوبصور ہے ہم بچپن میں آتے تھے تو یہاں تریا تھا تو ہم بغیر پردے کے آکے یہاں پہ نہایا کرتے سارا کچھ کیونکہ یہاں پہ علاوڈ ہی نہیں ہوتا تھا کوئی اور نہیں علاوڈ تھا یہ دیکھیں کہ یہاں ہم پانی میں نہایا کرتے تھے کیونکہ یہاں پہ ہمارے زمیداروں کی جگہ اور کوئی علاوڈ نہیں ہوتا تھا اب تو غیر لوگ آگئے ہیں پیچھ میں پہلے تو میرے نانا کی ہزاروں جو ریب ہم کہتے ہیں وہ زمینیں تھی تو یہاں میرے نانا ابو کسی کو علاوڈ نہیں کرتے تھے یہاں کوئی برایا مرد آگئے تھے تو تو ہماری عورتیں ایسی کھلے پھرا کرتے تھے ایک دوسرے کے گھر جانا بغیر پردے اب تو بیج گئی ہیں چیزیں ہاں اب تو پرائے لوگ آگئے ہیں بیچ میں کیونکہ پہلے میرے مامو لوگ تھے بہت کافی پھر ان کے بچے تو اس طرح تقسیم ہوتے 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 اب ایک گاؤں بسند کرے گئے محب گل بانڈا زمینیں ہیں یہ میرے مامو کی مامو کی بیٹوں کی اب تقسیم ہوگئے کیونکہ پہلے میرے نانا ابو ایک ہی تے پورے خاندان میں پھر ان کے بچے تھے ان میں تقسیم ہوگئے پھر ان کے بچوں میں ایک ایک مامو کی پانچ پانچ چھے بیٹے ہیں ان میں تقسیم ہوگئے یہ مجھے پتہ کہ یہ زمینیں ان کی ہیں جیسے یہ کتب بڑ میں آ جاتے ہیں تو یہ زمینیں ان کی ہوتے ہیں مجھے نہیں پتہ کہنے میں غیروں کی بھی اب ہوں گی شاید لیکن جب میں بچ پر میں آئے کرتے ہیں تو یہ ان کی زمینیں ہوتے ہیں اور اس میں خاص کر یہ چیز ہے کہ یہ تمباکو اگاتے ہیں تمباکو تو کافی مہنگی چیز یہ زیادہ تمباکو اور کپاس کپاس وہ اسے کہتے ہیں کہ اس میں مفین بھی بنتا ہے سارے گرینری گرینری ہے بہت زبردست ہے جیسے میرے ایک مامو کا گر ہے تو پھر میلوں پر دوسرا گر نہیں ہے یہ دوسرا گر ہے یہ دیکھو یہ ایک گر ہے تو اس گر کے بعد آپ کو کچھ آزاد نہیں آئے گا پھر آپ دور جا کے نظر یہ موہب گل کلے یا پھر موہب گل یہ آپ کے نانا کا کتب گوٹ چو یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ میرے نانا کے نام پہ ہے بلکل یہ میرے جو نانا ہوتے تھے ایک اکتاف یہ باتھا خان بابا کی بیس پرینٹ اور یہ ایسی ہوتا تھا کہ ان کو انگریزوں نے بہت بڑی بڑی جیڈا دے اور کیا آفر کی تھی کہ ہمارے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں اخلاق کرو کیا کرو یہ باتھا خان بابا اور میرا نانا بہتکل بابا نہیں مانے انہوں نے نکال نہیں ہم نے تم کو نکال نہیں یہ ان کو مارتے تھے انگریزوں کو مارتے تھے ان کے پچھے لخکر جسے گیتے ہیں ان دونوں نے ساری زندگی جیلوں میں گزاری ہیں بلکل جی کیونکہ یہ انقلابی تھے اور یہ ازاد پختونستان چاہتے تھے یہ میرے نانا کا گاؤں میری فیملی ہمیشہ کہتے ہیں کہ تم اپنے نانا اور دادا کی جگہ کو چھوڑ کے ان علاقوں میں کیوں چارٹی کرتے ہیں میں تم ان کو کہتے ہوں کہ تم لوگ خان ہو ان لوگوں کو تم دو وہ لوگ خان نہیں ہیں میں جہاں چارٹی کرتی ہوں وہ لوگ غریب ہیں میں وہاں چارٹی کروں گی یہ تمہاری زمیدار ہیں تمہارے غریب ہیں تم لوگ دو یہاں چاہتے ہیں یہاں چاہتے ہیں یہاں چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ جب بندہ پر جا رہا ہے تو ضرورت پڑھ لکھ اور الحمدلہ اور ساتھ میں بہتے ہیں کسی بہتے ہیں آج بھی بڑھ رہے ہیں بہتے ہیں ہے ہے موسیقی 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 جو مازالا درشی چھلی بابا ڈرمان بمی ارمان بمی اردل درش شکر چھلی کو کھٹ میں آگا با جان وائما بازال بید جو مازالا دا دونسٹہ چھلی شکل سرم جلی دل کا شیاہ پس کھلے در مارک جو مائنے خلالب جامعہ کھر جامعہ کھر جا خالب گرگا بابا یہ میرے نانا ابو ہے محبگل بابا یہ پرانے زمانے کے انٹیک قبر ہے یہ میں چھوڑی تھی فوت ہوئے تھے یہ میرے نانی اممہ ہے اومی گرشون یہ میرے تین مامو ہیں ہمارے قبروں کو پکا نہیں کروڑی یہ میرے پانچ مامو ہیں اور یہ میرے مامو کی دو بچے جوان 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 یہ کیسر پر ایک کچھ پر ہی ایک کچھ پر بچے ہی ایک کچھ پر بچے کچھ پر بچے پر بچے وہی تو مباندد کچھ پر بچے کچھ پر بچے کچھ پر بچے چیزیں جوان کچھ پر بچے کچھ پر بچے یہ بابا اور نیا کے قبر جہاں یہاں سے ہم مواپسی پہ آپ لوگو دکھائی دے رہے ہیں تو ان کے قبر ہے بس اللہ ان کی مخبرت عطا فرمائے ان کو جنت میں بہت بڑی جگہ جہاں وہ نصیب عطا فرمائے آمین آمین اب ہم مواپسی کر رہے ہیں یہاں سے میرا دل ایسے ہو رہا ہے نا کہ ٹھیک ہے اپنے ماں واب کو قبر میں دیکھ انسان کو دکھ ہوتا ہے پر مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور ان کو میرا سلام پہنچ گیا میرا ذکر پہنچ گیا اور وہ بہت خوش ہے تو میں بہت خوش فیل کر لی ہوں کہ مجھے میرے امی ابو نے ریکھ لیا اور بچے اکثر ایسے ہوتے ہیں نا لوگ کہ ان کی جو خبریں ہوتی ہیں ماں باپ کی وہ بالکل ان کے گھر کے سامنے ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی دعا کرنی نہیں جاتے کبھی بھی نہیں جاتے اور میں ہمیشہ چار اٹھ سے پہلے جائے سے میرا جہاز لینڈ کرتا تھا دوسرے دن اس دن میں گھر میں دوسرے دن میں امی ابو کیلئے پہنچ جاتی تھی ابھی میں چار اٹھ کے لیے پہنچا تھا تو ابھی میں یہ سوچ ہے کہ اس میری چار اٹھ کا سارا سواب میں نے اللہ تعالی سے ایک دن بیٹھ کے میں نے اللہ کو کہا اللہ میں نے زندگی میں جو بھی نیک کام کی ہے میری امی ابو کی دے 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 پھر شیطان نے میری دل میں ڈال دیا تو کیا کرے گی میں تھوڑی سی پریشان ہوگی پر میں نے کہا نہیں پریشانی کی کیا بات ہے میں ابھی زندگی ہونا اور اچھے کام کروں انشان اللہ جی پھر میں نے چار اٹھ ہی شروع کیا میں نے کہا اللہ اس کا سواب پہلے میری امی ابو کو اور پھر دنیا جہاں کے مسلمانوں کو دے دے آمین 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 تو بائیوں نے ملکے میری امی کے لیے مسجد بھی بنائی ہے اچھا محبگل مسجد کرونا میری بائیوں نے وہ بھی بنائی ہے تو مجھے مجھے خوشی ہے اور میرے بچوں نے میرے امی ابو کے لیے بہت ہی زیادہ کوئیں کھو دے ہیں سب کے اچاریہ کے لیے تو مجھے خوشی ہے کہ چلو اولاد میرے امی ابو کی نیک ہے ماشاء اللہ ایک بات اور بھی ہے میری بابی کہتی تھی کہ میں کچھ بھی پکا ہوں کچھ بھی کروں میں اللہ کے نام کے ہر شام کو اپنے ساتھ سوسر کے لیے دیتی ہوں تو یہ بھی اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے میری بابیوں بھی کرتی ہیں لیکن میرے جو بتیجے ہیں وہ میرے بائیوں سے زیادہ کرتے ہیں میرے جو بتیجے ہیں میرے ایک بتیجی میری چارٹی کو سپورٹ کرتی ہے تو وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ اس کا ثواب نیا کو جائے اور بابا کو جائے اللہ حمدللہ اولاد نیک ہے اور صدقے جاریہ کرتے ہیں میری اولاد تو بہت کرتے ہیں میری اولاد نے تو بابا کے لیے بھی کوئن کھو دے ہیں میری امی کے لیے بھی کھو دے ہیں اور میں نے اپنے ہاتھوں سے کھولے ہیں میں نے بھی اپنی امی کے لیے بنائی ہیں تو اللہ حمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی در میں قبول و منظور عطا فرمائے اور ان کے ثواب ان کو پہنچائیں اور ان کی قبر نور سے منور کریں اللہ تعالیٰ سب کے جن کے بھی ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے اللہ ان کے سب کے ماں باپ کو خائر رینک جنہ میں دے اور اللہ تعالیٰ ان کو سبر جمیل ادا کرے کیونکہ کافی میرے انسٹرگرام فیملی جو ہے وہ کہتے ہیں اس کرونا میں ان کے امی بو فوت ہو گئے انہوں نے سپیشل مجھے دعا کیلئے کہا ہے تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے میری امی سمیس اور ان کو سبر جمیل دے اور اللہ تعالیٰ اس کرونا کی دیزاسٹر کو بھی دنیا ختم کرے آمین سبحانہ میں ابھی راستے میں اور خاص چیز آئے گی تو آپ کو بتا رہیں گے میرے نانا ابو کا گاؤں دیکھ لیا سارا میرے نانا ابو کی جائدات دیکھ لیا ہم بڑے دوڑ کے نکلے ہیں کہ میرے مامو کا بس ایک بیٹا نکلا اور میں نے بس بہانہ کر کے میں دوڑ کے نکلائی ہوں کیونکہ پھر میں یہاں پس جاتی ہاں جی بالکل بہت پس جاتی کام اتنے زیادہ ہیں کل بھی ایک فوڈ پینک دینا ہے پھر الٹاف مدین سے آیا ہے یہ یہ راستہ جہاں نہایا کرتے تھے اس کو خوڑ ہم کہتے ہیں دریائے چھوڑا چھوڑی زندگی ہے ہم یہاں پہ ہمارے صرف زمیدار ہوتے تھے اور جب ہم گروں سے باہر نکلتے تھے تو زمیداروں کو آلاود ہی نہیں ہوتا کہ وہ نکلیں یہاں یہ پانی ہے اس میں ہم نہایا کرتے تھے جب ہم اوکیزن پہ آتے تھے اس پول ہولیڈیز میں تو یہاں ہم نہایا کرتے تھے ابھی میں الٹاف کو بتا رہی ہوں ابھی لڑکیاں تو چھوڑو ابھی تو اس میں لڑکے بھی نہیں نہیں آپ دیکھیں گرین پانی ہے اس کا بالکل جی میں زوم کر کے دیکھاتا ہوں اس کا پانی اتنا خوبصورت ہے کہ یہ صاف سترف پانی ہے متہ نہیں چشموں کا پانی ہے کہ کس چیز کا ہے آپ یہ دیکھیں ابھی کچھ لڑکے نہا اور ہم یہاں آکے بیٹھے ہوتے تھے کرمیوں میں نہاتے تھے پر اب تو اب تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہاں کوئی نہا سکتا ہے ابھی تو ماحول اتنا گندہ اور خراب ہو گیا ہے وہ پرانے ہماری جو ویلیوز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں وہ جو ہمارے بابا اور ان کی ایک روب ہوا کرتا تھا بالکل ایک پاور تھا وہ سارا ختم ہو گئے ہیں اب بس صرف گندگی ہے اور اس نے دماغوں کو خراب کر دیا یہ سپیشلی جو ہم لوگ آج کل دیکھتے ہیں کرتے ہیں سب کی دماغ خراب ہیں پر الحمدللہ پھر بھی پتھانوں میں ابھی بھی کلچر باگی ہے ابھی بھی کلچر باگی ہے ابھی بھی ان میں پھر بھی احتیاط کرتے ہیں جو ان کے ویلیوز ہیں وہ ابھی بھی ہیں جو ان کے طریقے ہیں جو ان کے ہسپیٹالیٹی ہیں جو ان کی چیزوں کو ابھی بھی کوئی ٹچ نہیں کر سکے باگی ہے پتھانوں میں پھر بھی کلتور کلتور ہیں کلتور دیرزیاد خیال سے ڈیرزیاد باگی پھر بھی ایزت خلق کوئی ایزت جلو ملت ہے چسی کو تässافی کردیا یہجه پولورا رہن کردیا وہ پولا رہ po добавید ٹھیک حدود واعتقدہ está بہت داشت جاخہ cent سا 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 لکات ویچے ساشت کو جاز bedع국 كنتمج legal دیا listen بعد سا 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 شاید اس میں ملتا بایاں کہ quê پولورا رہو جوestens students انцо ویولی ورام قلعہ بلکل یہ اچھے تر ایسے ترطیب ہے جیسے کلچر بتولین مجھے مجھے کی قریب مجھے دمچانی قریب موبائل فروری کسوسیقا کہ میڈیا اس کلچر مجھے biber مجھے بلکہ مختلف ایسے کلچر اور امریکی جیسے پاکستان اگر ہے جیسیوں پاکستان لاکھای سنگنی کی رئیے تیوییی کے درامو مجھے کی اگر سوال مجھے کی نگنی کی کلچر دو ちو وہارات ساولے رalitionند جایے دردن میں ، لیکن پہلی جاہ سکان راکھ سکنا ہسے لیکن لو hلاست؛ لیکن ، نوفofا ہمشان بڑا زیادی با تمام افطیم سمسان بڑا زیادی لیکن مرکت عمدر نفس حقی کے اون سوال بابا بابا 50 اچھا 50 اچھا 50 اچھا وو یا چھا ٹھا وہاں سفر امری سکول ٹھا وہاں ٹھا اس پر فنو دل تر آدی دا نفو چاہتے ہیں او اس وقتی دا چاہتے ہیں دل تر آدی دا سوال برضی ہمیں کہ سپر آدی دل تر آدی ایسلامباد دل تر آدی دا سوال ہم کراو زیادی او دل تر آدی دل تر آدی دا سوال دل تر isn't خان دیکھو زمان خو اگا میموری داشتے زر چائل ڈھوٹ کر آگا در خو ففتین کالو ایج کی زلار رہا مدر پاکستان نزلار رہا زمان پا دغکی اگا زرکی سترگو کی اگا میموری پاتی شاید شتا خوزہ شکا